اچھا بیٹھے آج ہم نے جو نظم پڑھنی ہے وہ ہے حلال استقلال حلال استقلال لکھی کس نے ہے حفیظ جلندری نے حلال استقلال کس کی لکھی ہوئی نظم ہے یہ حفیظ جلندری کی لکھی ہوئی نظم ہے اور اس کا پورا جو ہے ایک بیک گراؤنڈ ہے حلال استقلال کا ایک بیک گراؤنڈ ہے سن 1965 میں 6 ستمبر 1965 میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا اور بغیر کسی الٹی میٹم کے الٹی میٹم کہتے ہیں جنگ کی اطلاع کو بتا دیتے ہیں کہ ہاں بھئی آ رہے ہیں تگڑے ہو جاؤ آ رہے ہیں تگڑے ہو جاؤ تو اسے کہتے ہیں الٹی میٹم تو بغیر کسی اطلاع کے بغیر کسی الٹی میٹم کے انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا اور ان کا ٹارگٹ تھا کہ یہ پاکستان والوں کو پتا ہی نہیں چھوٹا سا ملک ہے آرمی بھی اس کی کوئی تگڑی نہیں ہے تو ہم تو بس صبح جائیں گے اور شام تک لاہورم نے فتح کر لینا ہے اور جو جرنل چودری تھا اس کا یہ ٹارگٹ تھا کہ ہم نے شام کی چائے جو ہے جم خانہ کلب لاہورم میں بیٹھ کے پینی ہے تو جم خانہ لاہورم میں بیٹھ کے ہم نے شام کی چائے پینی ہے اور پھر پاکستان پہ پریشر ڈالیں گے کہ لاہور تو ہم نے کیپچر کر لیا ہے اب کشمیر سے اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جاؤ تو لاہور آپ کو واپس دیتے ہیں نہیں تو لے تو ہم نے لیا یہ تو یہ ان کا ٹارگٹ تھا اور انہوں نے تین سائیڈوں سے جو ہے حملہ کر دیا لاہور پر اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کی فوج کے جو بہادر جوان تھے انہوں نے دشمن کا حملہ جو ہے روکا اور بی آر بی نہر سے جو ہے ان کو آگے نہیں آنے دیا بی آر بی نہر لاہور اور بارڈر پہ ایک دفاعی نہر ہے آپ کے جیسے فوڈا باز میں ایک دفاعی نہر ہے دیکھئے بارڈر پہ آکڑا بارڈر بارڈر کینال تو وہ دفاعی نہر ہے تو لاہور کی جو دفاعی نہر ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بی آر بی بمہ والی راوی بیدیاں کینال بمہ والی راوی بیدیاں کینال وہ ہے بی آر بی تو بی آر بی جو ہے وہاں سے گزرتی ہے اور دشمن کو ہم نے بی آر بی پہ روک لیا اور ظاہر ہے جو اڈوانس دستے تھے انہوں نے بی آر بی پہ روکا اور پیچھے سے جو ہے پھر باقی فوج بھی آ گئی اور پھر کوئی کس بائیس دن جو ہے بھرپور قسم کی جنگ ہوتی رہی اور دشمن جو ہے بی آر بی کراس نہ کر سکا یعنی جن کا یہ خواب تھا کہ ہم نے شام کی شائے جو ہے جا کے پینی ہے وہاں جم خانہ میں تو وہ بی آر بی سے ٹکرے مار کے واپس چلے گئے اور اس میں ظاہر ہے ہماری فوج کا کام تھا اور فوج کے بعد کس کا کام تھا عوام کا جنہوں نے فوج کو سپورٹ کیا ظاہر ہے کوئی بھی آرمی اس وقت تک نہیں لڑ سکتی جب تک اسے عوام کی سپورٹ نہ ہو عوام کی سپورٹ ہوگی تو آرمی جا کے لڑے گی اگر عوام کی سپورٹ نہیں ہوگی تو آرمی نہیں لڑے گی لڑے ہی نہیں سکتی اگر آپ عوام کی سپورٹ نہیں دیں گے تو آرمی جو ہے کسی صورت میں نہیں لڑ پائے گی ٹھیک ہے جناب تو میرے بچے جنگ جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوا عزازات دیے گئے اور نشان حیدر دیا گیا کسی کو کسی کو ستارہ جرات کسی کو کچھ کسی کو کچھ تو حلال استقلال یہ بھی ایک عزاز تھا اور دیا گیا کسے یہ کسی بندے کو نہیں دیا گیا یہ دیا گیا تین شہروں کو اور تین شہر تھے لاہور سرگودہ اور سیال کورٹ لاہور میں ہماری پاک فوج نے دشمن کو بی آر بی پہ روکے رکھا جہاں میجر عزیز بھٹی شہید نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور نشان حیدر آسل کیا اور اس کے بعد سیال کورٹ میں چوینڈا کے مقام پر دنیا کی ٹینکوں کی یوں سمجھ لیں کہ جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی جنگ ہوئی یعنی جنگ عظیم میں اتنے ٹینک جو ہے ورڈ وار میں استعمال ہوئے تھے اس کے بعد اتنے ٹینک جو ہے چوینڈا کے محاصر پر استعمال ہوئے اور انڈیا نے جو ہے اپنے سیکڑوں ٹینک چوینڈا کے مقام پر داخل کر دیئے پاکستان میں کہ چلیں ٹینکوں کے ذریعے ہم ان کو رونتے ہوئے چلے جائیں گے کیونکہ پاکستان کے پاس ٹینک تھوڑے تھے تو کہا جاتا ہے کہ پاک فوج کے جوان اپنے سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور ظاہر ہے ٹینک جو ہے ان کے بلاسٹ ہو گئے یہ ویسے کہانی ہے اس طرح ہوا نہیں تھا لیکن اس طرح انہوں نے ٹینکوں کا مقابلہ کیا کہ یوں سمجھ لیں کہ ٹینکوں کا اس طرح انہوں نے مقابلہ کیا پاک فوج کے جوانوں نے کہ جیسے کوئی اس کی آگے ہی لیٹ جاتا ہے بم باندھ کے لیٹ جاتا ہے کیونکہ بیٹا ٹینک آپ نے ویسے نہ بھی دیکھا ہو تو ٹی وی پر تو ضرور دیکھا ہوگا ٹینک تو ٹینک بیٹا لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے اور بہت ہی مضبوط قسم کا لوہ جو ہے ٹینک میں لگایا جاتا ہے بڑا ہی مضبوط اور ہیوی قسم کا لوہ جو ہے وہ ٹینک میں لگا ہوتا ہے اس پہ گولی اثر ہی نہیں کرتی آپ ٹینک پہ گولی مار دیں ٹینک پہ آپ بم پھینک دیں ٹینک کا کچھ نہیں بگڑتا ٹینک جو ہے صرف دو تین چیزوں سے تباہ ہوتا ہے ایک تو مائن سے تباہ ہوتا ہے ٹینک اندر جو ہے وہ زمین کے بچھائی ہوتی ہے مائن برودی سرنگ اس کے اوپر ٹینک آئے تو وہ بھٹ جاتی ہے اور ٹینک اڑ جاتا ہے اور دوسرا ٹینک جو ہے تباہ ہوتا ہے راکٹ لانچر سے راکٹ لانچر آپ نے دیکھے ہوں گے وہ کندے پہ راکے چلاتے ہیں ٹی وی پہ آپ نے دیکھے ہوں گے یہ افغان مجاہدین چلاتے رہے ہیں راکٹ لانچر تو یہ راکٹ لانچر جو ہے وہ کندے پہ راکے چلائے جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ ٹینک تباہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آر آر گن ہوتی ہے وہ سپیشل ٹینک اور بکربند گاڑی کو تباہ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے آر آر گن وہ جیپ پہ لگی ہوتی ہے آر آر گن کس پہ لگی ہوتی ہے وہ جیپ پہ فکس ہوتی ہے آر آر گن کا گولہ ٹینک پہ لگتا ہے تو وہ اسے تباہ کر دیتا ہے اس کے علاوہ ٹینک کا آپ جو مرضی کر لیں ٹینک کا کچھ نہیں ہونا ٹینک کے اندر فوجی بیٹھے ہوتے ہیں وہ گن ہوتی ہے ٹینک کے اوپر ایک مشین گن لگی ہوتی ہے ایک اس کے اوپر توپ لگی ہوتی ہے ٹینک کے اوپر بس ٹینک نے اپنا کام دکھائی جانا ہے آپ جو مرضی کرتے رہے ہیں تو پاک فوج کے جوان جو ہے وہ راکٹ لانچر لے کر یوں سمجھ لیں کہ ٹینکوں کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے ایک طرف سے گولے گر رہے ہیں اور ایک طرف سے آدمی کھڑے ہیں پھر ٹینک کا مقابلہ ٹینک ہی کرے گا نا کیا کہہال ہے ٹینک کا مقابلہ کیا کرے گا ٹینک کرے گا تو یہ جیپوں پہ آر آر گنے لے کر اور وہ جو ہے راکٹ لانچر لے کر یہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور چوینڈا کو انہوں نے دشمن کے ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا اور سرگودہ میں ہمارا ائر بیس تھا وائی اڈا تھا اور وہاں سے جو ہے ہمارے ہوائی جہاز وڑ کر دشمن کے ہوائی اڈوں پہ عملہ کرتے تھے اور ان کی جو ایسی پلائی لائن کٹ کرتے تھے تو دشمن نے مو توڑ زور لگایا جتنا جو ہے وہ سر توڑ زور لگاتا رہا دشمن کہ سرگودہ پہ انہوں نے اٹیک کیے لیکن ہمارے ہوا باغوں نے ایک نہیں چلنے دی ان کی اور بڑے آرام سے اور عدب سے جو ہے وہ جیسے آتے رہے ان کو واپس بے اچھے رہے اور ان کے تیارے گراتے رہے اور ایم ایم عالم یہ پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں محمد محمود عالم تو انہوں نے ایک منٹ سے بھی کم وقفے کے اندر دشمن کے پانچ تیارے گرا کے عالمی ریکارڈ قائم کیا آج تک کسی نے یہ ریکارڈ نہیں قائم کیا اور کوئی سے نہیں توڑ سکا یعنی ایک منٹ سے بھی کم وقفے میں انہوں نے دشمن کے پانچ تیارے گرا دیئے اور ظاہرہ جاز کو گرانا کوئی آسان کام تو نہیں تو وہ ایک منٹ میں تو آپ پانچ موٹر سیکل نہیں گرا سکتے اور اس نے پانچ تیارے گرا دیئے اور جو تیارے اس نے گرائے دشمن کے وہ اس کے تیارے سے زیادہ تگڑے تھے اس کے پاس تیارہ کمزور تھا ایم عالم کے پاس لیکن اس نے اس طرح اڑایا اور اس طرح فائرنگ کی کہ وہ جو تگڑے تیارے تھے پاورفول تیارے تھے ان کی آسی تیسی ہو گئی یوں سمجھ لیں کہ کوئی سی ڈی سیونٹی پہ وان ٹو فائیو کو نکل گیا ہے آگے یہ وان ٹو فائیو پیچھے رہ گیا اور سی ڈی سیونٹی والا جو ہے وہ آگے نکل گیا یہ پھر ڈرائیور کا ہی کمال ہے کہ ڈرائیور کس طرح لے کے گیا ہے تو حفیظ جلندری نے ان اس پرچہ ملال استقلال اور وہ کس طرح حاصل کیا گیا اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حفیظ جلندری لکھتے ہیں یہ استقلال کا پرچم ہے استحکام کا پرچم یہ جنڈہ کس کا جنڈہ ہے استقلال کا جنڈہ ہے اور یہ جنڈہ استحکام کا جنڈہ ہے استقلال کہتے ہیں میرے بیٹے پختہ ارادے کو پکہ ارادہ جو ہم نے کرنا ہے کام استقلال اور استحکام مضبوطی یعنی ہم نے جو ارادہ کیا ہے کہ اپنے ملک کے لیے پکہ کام کریں گے اپنے ملک کے لیے ہم کچھ کر کے دکھائیں گے اس کو ہم کہتے ہیں استقلال تو یہ جو جنڈہ ہمیں ملا ہے یہ کیا ہے استقلال کا جنڈہ ہے اور یہی جنڈہ استقام کا جنڈہ ہے استقام کسے کہتے ہیں مضبوطی کو یہ جنڈہ استقلال کا ہے اور یہ جنڈہ استقام کا ہے اور شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم اور یہ جنڈہ ہمیں شہیدوں اور غازیوں کے ہاتھ سے انعام میں ملا ہے یعنی شہید اور غازی دیکھو بیٹا کوئی بھی فتح ہو اس کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں دیکھیں اگر آپ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں آپ فتح نہیں پاسکتے فتح تو دو صورتوں میں ہی ہے یا تو دشمن سے لڑتے ہوئے مر جائیں یا دشمن سے لڑتے ہوئے اسے مار دیں اور کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ میدان چھوڑ کر بھاگ جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور قرآن پاک میں اس کی بڑی مضمت آئی ہے کہ جب کافروں سے آپ کا مقابلہ ہو تو میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا میٹرک میں آپ صورت انفال پڑھ کے آئے ہیں اس میں یہ سارے اکامات لکھے ہوئے ہیں ہے کہ نہیں ہے صورت انفال پڑھی ہے نا میٹرک میں اس میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ میدان چھوڑ کر بھاگنے کی کیا سزا ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے تو اس لیے میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا تو اگر وہ میدان چھوڑ کر بھاگتے تو ہمیں حلال استقلال نہیں ملنا تھا بلکہ ہمارا لہ اور بھی چلا جانا تھا لیکن ہماری جو فوج تھی ہماری پاک فوج جو بادر فوج کے سپاہی تھے وہ ڈٹ گئے میدان میں اور انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا دشمن کا اور حلالی خنجر اب وہ جھنڈا اب حلال استقلال کیا تھا یہ جھنڈا تھا ایکچولی یہ جھنڈا ہی تھا پاکستان کا جھنڈا ہی تھا اور یہ بطور علال استقلال انہیں دیا گیا اور ہر سال 6 ستمبر کے موقع پر یہ جھنڈا جو ہے لہرہا جاتا تھا اس شہر کی جو ٹاؤن کمیٹی تھی یا جو سرکاری داروں میں تقریب ہوتی تھی اس میں یہ جھنڈا لہرہا جاتا تھا اور یہ جھنڈا لہرانے کا کام کسی شہید کا باپ کسی شہید کی بیٹی کسی شہید کی بیوہ وہ کرتے تھے یا کوئی جھنگ کا غازی وہ جھنڈے کو لہراتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ ان شہروں نے دشمن کا برپور مقابلہ کیا ہے تو حلالی خنجر یہ چاند ہمارا جو اوپر بنا ہوا ہے حلال یوں ہے حلال پرچمے ستارہ و علال رہ برے ترقی و کمال اقبال نے کہا تھا نا شہدت ہے مطلوب و مقصود مومن نمالے گنیمت نہ کشور کشائی وہ غازیوں کے بارے میں کہتے ہیں اقبال یہ غازی یہ تیرے پوری سرار بندے جنہیں تُو نے بکشا ہے ذوکِ خدایی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سہرائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی اور شہدت ہے مطلوب و مقصود مومن نمالے گنیمت نہ کشور کشائی تو مومن کا تو مقصد ہی شہدت ہوتا ہے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میرا دل کرتا ہے اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں اور ایسا کئی بار ہو تو یہ آپ نے فرمایا تھا تو شہدت کی تو بہت بڑی سعادت ہے تو ہلالی کھنجر انگوشتِ شہادت کا اشارہ ہے یہ ہلالی کھنجر جو ہے یہ کیا ہے انگوشتِ شہادت انگوشتِ شہادت کون سی یہ انگلی ہے یہ انگوشتِ شہادت کیا ہے جس وقت ہم نماز میں حتی یاد پڑھتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں اشہدو اللہ الہہ اللہ اللہ ادعو لا شریک اللہ اشہدو انہ محمد رب دہو و رسولہ تو یہ انگلی اٹھاتے ہیں یہ ہم گواہی کے ثبوت کے طور پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ ہاں ہم یہ گواہی دے رہے ہیں یس وی آر ویڈ اٹ یعنی اب ظاہر ہے ویسے تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آسی ترے نالا بازو اٹھا کے کہتے ہیں جب ہم کسی کے ساتھوں کہتے ہیں ہاں ہاں آسی ترے نالا یہ بازو اٹھا کے سینے پر آدمار کے کہتے ہیں یس ہم آپ کے ساتھ ہیں ایسے ہے کہ نہیں ہے جب ہم کسی کو ساتھ ہونے کا یقین دلاتے ہیں کہ ہاں میں ترے نال ہاں اسی دی تحسید شمنا دی ہوتا ہے نا لیکن نماز میں نہ تو ہم سینے پر آت مار سکتے ہیں اور نہ یوں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جسٹ انگلی اٹھا کے کہتے ہیں یس وہ سمبل ہے ہاں ہم یہ گواہی دیتے ہیں یس ہی کافر یہ گواہی نہیں دیتے ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ شادوان لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک اللہ شادوان محمد رحمد ورسول اللہ ہلالی خنجر یہ کیا ہے انگوشت شہادت کا اشارہ ہمارے جو چاند بنا ہوا ہے ہمارے جنڈے پر ہلال استقلال پر جو چاند بنا ہوا ہے یہ کیا ہے انگوشت شہادت کا اشارہ ہے کس چیز کا اشارہ ہے شادت والی انگلی کا یہ اس انگلی کا اشارہ ہے انگوشت شہادت کا اشارہ ہے یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارہ ہے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ان کا عکس ہے یعنی اپنے جھنڈے کا عام لنک ماضی کے جو ہمارے عظیم جرنیل اور سپے سلار ہیں جن پر ہمیں فقر ہے ان کے ساتھ لنک کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انگوشت شہدت کا اشارہ ہے یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پراش کر رہا ہے یہ جھنڈا سیف اللہ کا عکس ہے وہ اللہ کی تلوار نبی پاک نے انہیں خطاب دیا تھا سیف اللہ کا تو وہ ان کا جو ہے یہ استیارہ ہے اور حلالِ خنجرِ قومی عطیہ ہے شہیدوں کا لوگ کیا بات ہوئی کہ حلالِ خنجرِ قومی یہ جو ہمارا حلال ہے یہ جو پرچم ہے ستارہ اور حلال والا پرچم ہے ہمارا یہ کس نے عطا کیا ہمیں شہیدوں نے عطا کیا قومی عطیہ ہے شہیدوں کا شہیدوں نے عطا کیا ہے یعنی جو جان قربان کر گئے ہمیں کیا دے گئے یہ جھنڈا دے کر گئے یہ حلالی پرچم جو ہے ہمیں شہیدوں نے عطا کیا جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا جو خود قربان ہوئے اور کیا کر گئے دامن نویدوں کا نوید کہتے ہیں کشکبری کو اپنے ہمارے دامن کو کشکبریوں سے بھر دیا انہوں نے بڑی کشکبریاں ہمیں سنائیں کشکبریاں ہی کشکبریاں سنائیں انہوں نے کیسے کہ اگر وہ اپنی جان قربان نہ کرتے تو ہمارے حصے میں آزادی کی کشکبری نہ آتی ہمارے حصے میں عزت نہ آتی ہمارے حصے میں غیرت نہ آتی ہم کیا ہوتے جھک جاتے دشمن کے سامنے دشمن کے غلام بن جاتے تو شہیدوں نے قربانیاں دے کر ہمیں یہ جھنڈا دیا ہے تو یہ جو سبز پرچم ہے اس کے پیچھے شہیدوں کا خون ہے یہ ایسے نہیں مل گیا ہمیں سبز لالی پرچم ہمیں تو اس کی قدر نہیں ہے کیونکہ ہمارا تو کچھ الگا نہیں ہے ہمیں تو چیز مل گئی ہے مفت میں ازادی ہمیں مل گئی ہے فری میں ہم نے تو نہ ازادی کے لیے جدو جہود کیا ہے نہ ہم نے ڈنڈے کھایا ہے نہ ہم جیلوں میں رہے ہیں نہ ہم نے جان کی قربانیاں دیا ہیں نہ ہم فانسیوں پر چڑے ہیں ہمیں تو مل گئی ہے فری میں اور نہ ہی ہمیں اس کی حفاظ کرنی پڑتی ہے کیونکہ حفاظ کرنے کے لیے پاک فوج موجود ہے رینجرز موجود ہے آئی ایس آئی موجود ہے دوسری ایجنسیاں موجود ہیں جو دن رات کام کر رہی ہیں ہماری ازادی کی حفاظ کے لیے اور ہم بڑے رام سے یہاں سوئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم فوج نے کیتہ ہی کی ہے سارا ملک دا بجٹ کھا گئی ہے فوج کو درمیان سے نکال دیں نا وہ پانچ منٹ بھی ہم نے نہیں نکال لیں انہوں نے آ جانا ہے پندوقیں لے کے رام رام کرتے ہوئے اور ہم کھڑے ہوں گئے پھر ٹھیک ہے ہزی آزر آج اگلہ منڈی میں ہم نے جو بڑی ساری مسجد بنائی ہوئے ہیں یہاں پہلے مندر ہوتا تھا یہاں پہلے کیا ہوتا تھا مندر ہوتا تھا گلہ منڈی میں سنتالی سے پہلے مندر ہوتا تھا اندوں کی ساری دکانیں تھیں گلہ منڈی میں اندوں نے تو آ جانا ہے وہ سارے ادھر ان کے بال بچے نوب گاڑ میں بیٹھے ہیں پرلی طرف انہ نے آ جانا ہے انہوں نے کہنا آج انہیں بیٹھے ہیں ملک شیخ چہدری سارے نکلو بار آہ میرے ابھی دکان سی تے اے میرے دادے دی سی تے اے میرے پردادے دی سی ایسا ہی ہوگا نا یا کچھ اور ہوگا ہاں یہاں میں تو ایک بابری مسجد کو رو رہے ہیں نا بیٹا یہاں کیا ہوگا پھر یہاں پھر ہر مسجد کون نے بابری مسجد بنا دینا ہے وہ آ کے انہوں نے کہاں میں آ جو پر سونے ہو تو اس لیے بیٹا قدر کرو اپنے محافظوں کی جو کر رہے ہیں ہماری حفاظت اور کھڑے ہیں بارڈر پہ دن رات اور آگے کیا کہتا ہے وہ حسین ابن علی کے عسوہ مردانہ کا پرچم یہ جنڈہ کس کا ہے حسین ابن علی کا جنڈہ ہے عسوہ نمونہ مردانہ بادروں والا مردوں والا یعنی امام حسین نے جو مردوں والا کام کیا یزید کی حکومت کے سامنے سر نہیں جھکایا عزت سے جان دی جان تو دے دی لیکن عزت سے آج نام کس کا زندہ ہے حسین کا زندہ ہے یا یزید کا زندہ ہے نام تو یزید کا بھی ہے لیکن کس طرح یاد ہوتا ہے یزید پتا ہے لانتاں پہنین یزید نو گاناں پہنین کوئی اپنے بال دانا یزید رکھنو تیار نہیں حسین تو بڑے فکر سے رکھتے ہیں لوگ نام کوئی غلام حسین ہوتا ہے کوئی محمد حسین ہوتا ہے ہوتا رکھتے ہیں نام کبھی کوئی غلام یزید رکھ کے دکھائے نام کیا خیال ہے اب کو بندہ کہے میرا نا یزید ہے نہ کہہ دوہر پھٹے ہیں مو کیا خیال ہے تو حسین ابن علی کا عصوہ مردانہ کا پرچم یہ جنڈا کس سے نسبت رکھتا ہے امام حسین سے نسبت رکھتا ہے امام حسین صرف ان کی مظلومانہ شادت نہیں بلکہ ان کی شادت در سے انقلاب بھی رہتی ہے کہ باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا جان جاتی ہے تو جائے باطل کے سامنے سر نہیں جھکنا وہ خاجہ مہین الدین چشتی اج میری نے کہا تھا نا کہ سرداد نداد دست دست دردست یزید کہ شادت حسین بادشادت حسین دین آست حسین دین پناہ آست حسین سرداد نداد دست دردست یزید سر دے دیا لیکن یزید کی بیعت نہیں کی حقہ کے بینائے لاعلہ آست حسین لاعلہ کی تو بنیادی امام حسین نے رکھی کیونکہ اس وقت تو فینش ہونے لگاتا سارا کچھ تو امام حسین نے جان کربان کی اور اسلام کا پرچم سر بلند کیا تو برائے شمہ ملت سوزش پروانہ کا پرچم یہ جنڈا کس کے لیے ہے شمہ ملت پر قربان ہونے کا سبق دیتا ہے شمہ ملت ممبتی پروانہ شمہ پر آگے قربان ہوتا ہے ہم اگر اپنی قوم کو شمہ سے تشمیح دیں تو ہم نے اس پر پروانوں کی طرح جان دی ہے جس طرح شمہ پر پروانے جان دیتے ہیں قربان ہوتے ہیں اگر آگے شمہ پر پروانے تو اسی طرح ہم نے بھی اپنے وطن پر جان قربان کی ہے اور اپنے وطن کی خاطر ہم نے قربانیاں دی ہیں تو یہ جنڈا ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے علالہ استقلال کہ ہم امام اسین کی طرح دشمن کے سامنے نہیں جھکیں گے اور اپنی جان حق پر قربان کر دیں گے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی اگر کہتا ہے شاعر کہ محمد ابن قاسم کے صحابہ جود کا پرچم یہ جنڈا کس کا ہے محمد ابن قاسم کا جنڈا ہے صحاب کہتے ہیں بادل کو اور جود کہتے ہیں سخاوت کو صحابہ جود سخاوت والا بادل یہ جنڈا کس کا ہے محمد ابن قاسم کی سخاوت کو ظاہر کر رہا ہے یہ تارک کا صلاح الدین کا محمود کا پرچم یہ تارک کا پرچم ہے یہ صلاح الدین کا پرچم ہے یہ محمود کا پرچم ہے یہ مسلمانوں کے ہیرو تھے فاتحین تھے انہوں نے فتح کیا محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا راجہ دائر کو شکست دی سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلیبیوں سے مقابلہ کیا سلیبی عیسائی جو ہیں وہ عملے کر رہے تھے مسلمانوں پر انہوں نے بیت المقدس دوبارہ چھڑوا لیا بیت المقدس جو حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا تھا پھر مسلمانوں کے پاس رہا پھر مسلمان جب زوال پذیر ہوئے تو عیسائیوں نے پھر چھین لیا مسلمانوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر بیت المقدس کو فتح کیا تھا تارک بن زیاد فاتح سپین سپین فتح کیا تھا تارک بن زیاد نے اور محمود گزنوی نے ہندوستان پر سترہ عملے کیا تھے سومنات کا مندر فتح کیا تھا تو یہ مسلمانوں کے فاتحین ہیں صاحب کا ہی روز ہیں تو شایر اپنے جھنڈے کی نسبت انہی روز کے ساتھ دے رہا ہے یہ جھنڈہ ہمارا تارک بن زیاد کا جھنڈہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا جھنڈہ ہے سلطان محمود گزنوی کا جھنڈہ ہے اور یہ پرچم ہے نشان عالم میں فتح و کامرانی کا یہ جھنڈہ کیا ہے دنیا میں فتح اور کامیابی کی علامت ہے یہ پرچم ہے نشان عالم میں فتح و کامرانی کا کس چیز کی علامت ہے فتح اور کامیابی کی یہ جھنڈہ کس کو ظاہر کر رہا ہے فتح اور کامیابی کو ظاہر کر رہا ہے یہ پرچم ہے نشان عالم میں فتح و کامرانی کا زمین پر عبر رحمت ہے نوید آسمانی کا یہ زمین پر کیا ہے عبر رحمت رحمت کا بادل ہے راسمان کی کچھ قبریاں دے رہا ہے جھنڈا جو ہے یہ علامت ہے ہماری کیونکہ جھنڈا جو ہے نا جھنڈا اس کی بڑی اہمیت ہے یہ پرانے دور میں جب فوجیں جنگ کے لیے نکلتی تھیں تو ہر فوج کا اپنا جھنڈا ہوتا تھا ہر فوج کا اپنا ایک مقصود جھنڈا ہوتا تھا اور جو جھنڈا اٹھانے والا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے علمدار یا اسے علمبردار کہتے تھے وہ سب سے جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ تکڑے اور مضبوط بندے کو جو ہے وہ جھنڈا دیا جاتا تھا اور جھنڈا جو ہے وہ ایک سمبل تھا اور بندے مر تو جاتے تھے مگر جھنڈے کو نہیں گرنے دیتے تھے جنگ موتا کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں بیجا حضرت زید بن حارسہ عبداللہ ابن رواحہ اور جعفر تیار یہ ان کو ترتیب کے ساتھ جو ہے کمانڈر بنا کے بھیجا کہ جعفر تیار کے پاس پہلے جھنڈا ہوگا جعفر تیار حضرت علی کے بڑے بائی تھے نبی باک کے قزن تھے جعفر تیار تو جعفر تیار پہلے ہوں گے اس کے بعد زید بن حارسہ ہوں گے اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ ہوں گے اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو اس کے بعد مسلمان اپنا کپتان خود چونے اپنا کمانڈر خود چونے تو سب سے پہلے حضرت جعفر تیار نے تو جنگ میں ان کا ایک بازو کٹ گیا انہوں نے جھنڈا دوسرے بازو میں پکڑ لیا دوسرا بھی کٹ گیا تو پھر عبداللہ بن زید بن حارسہ نے جھنڈا پکڑا وہ بھی شہید ہو گئے پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑا جب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو پھر جھنڈا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہوں نے پکڑا اور پھر جو ہے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اس جنگ میں تو حضرت جعفر تیار کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان کے پاس دو پر ہیں جن میں جنت میں یہ فرشتوں کے ساتھ اڑا کرتے ہیں یعنی حضرت جعفر تیار کے جو بازو کٹ گئے اس جنگ میں جنگ موتا میں تو اللہ پاک نے بازووں کے بدلے انہیں دو پر دے دیئے جن کے ساتھ وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں جنت میں یہ حدیث میں بھی موجود ہے تو حضرت جعفر تیار اس جنگ میں وہ شہید ہوئے تھے جنگ موتا میں تو میرے بچے جنڈے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور جنڈا جو ہے اب وہ کہتے ہیں کہ جب راجہ ظاہر پہ عملہ کیا محمد بن قاسم نے تو شہر کے سینٹر میں دیبل شہر کے سینٹر میں ایک مندر تھا اور مندر کے اوپر ایک لال رنگ کا جنڈا لگا ہوا تھا اور ہندو کہتا ہے جب تک یہ جنڈا نہیں گرے گا کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا اور بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے کسی نے ائرپورٹ پہنچا دی محمد بن قاسم کو کہ یہ جنڈے کے سر پہ کھڑے ہیں کہ کرتا ہوں اس جنڈے کا حساب کتاب تو جو منجنیک ساتھ لے کے آیا تھے اس کو اس طرح سیٹ کیا کہ پتھر جب گئے تو جنڈا گر گیا جب جنڈا گر گیا تو شہر والوں کا حصلہ ٹوٹ گیا اور انہیں شکست ہو گئی جنڈے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے یہ پرچم جو آج کل تو خیر وہ پرچم صرف محفل میں لہرانے کے لیے یا تقریب میں لہرانے کے لیے رہ گیا ہے لیکن پہلے جنگ میں لہرانے کرتا تھا پرچم اور آج کل ویسے ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ آج کل وہ گھوڑوں تلواروں والی جنگ تو ہے نہیں آج کل تو بندوقیں چلتی ہیں توپیں چلتی ہیں ٹینک آتے ہیں مزائل چلتے ہیں تو بہرحال پھر بھی ہر چیز کے اوپر جنڈے کا سمبل لگا ہوتا ہے پاکستان کا جو آئی جہاد ہے اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ پاکستان کا جنڈہ بنا ہوتا ہے اور جو پاکستان کے ٹینک ہیں ان پہ بھی پاکستان کا جنڈہ بنا ہوتا ہے اور جو فوجیوں کی یونی فام ہے ان پہ بھی جنڈہ ہوتا ہے تو جنڈہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا لیکن ہر بندہ ہی جو علمبردار بن جاتا ہے یہاں اور یہ پرچم ہے روایات عظیم و شان کا پرچم اس پرچم کے پیچھے کیا ہیں عظیم و شان روایات چھپی ہوئی ہیں عظیم و شان روایات یہ آج کا نہیں ہے پرانی روایات مسلمانوں کی جو آزاروں سال پرانی روایات ہیں وہ اس جنڈے کے پیچھے ہیں اور یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم اور یہی جنڈہ پاکستان کے استقلال کو ظاہر کر رہا ہے پاکستانیوں کے عظم کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہم اس جھنڈے کی حفاظت کے لیے اور اپنے پاک وطن کی سلامتی کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنا پڑا تو کریں گے دشمن کو مارنا پڑا ماریں گے اپنی جان کر بان کرنی پڑی تو کریں گے لیکن اس پاک وطن کی اور اس پاک جھنڈے کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیں گے ٹھیک ہو گیا بیٹا سمجھ آئی کہ نہیں کیوں بچو کوئی بات پلے پڑی کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کر سکتے ہیں اگر کچھ پوچھنا چاہیں کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کر لیں ہاں جی یہ بند کر دو یار کیمرہ بند کر دو کوئی نہیں ان کے سنے پوچھنی گا لے